الٹرا ساؤن کے بغیر ماں کے پیٹ کا بھی فوٹو نہیں آتا ہے الٹرا ساؤن جب ہوتا ہے تو وہ کیمرہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر روشنی کر کے تب فوٹو لیتا ہے ماں کے پیٹ میں جہاں روشنی پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تری قدرت ہے کہ تو وہاں بھی بچے کا دل بنا رہا ہے وہاں بھی بچے کا دماغ بنا رہا ہے وہاں بھی بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے اور کیا مجال ہے کہ کوئی ایک ہاں ادھر ہو اور ایک ہاں کی دھر ہو ایک کان یہاں ہوں اور ایک کان یہاں ہوں پورے بیلنس کے ساتھ پورے توازن کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے آنکھ اپنی جگہ پہ ہے کان اپنی جگہ پہ ہے موہ اپنی جگہ پہ ہے دماغ اپنی جگہ پہ ہے یہ اللہ کی قدرت دیکھو میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں یہ سارا پروسس کرتا ہے اور آج ہم اور آپ کتنے پڑے ناشکرے ہیں اس اللہ کے لئے ہم پانچ ٹائم کی نماز بھی پڑھنے کوئیں درود اس پر جسے شمع شمس شمع شبستان ازل کہیے درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علی صدر محترم علماء اکرام محترم حضرگو نوجوان بھائیو ماں اور بہنوں پیارے بچوں اپنے عزیز بھائی شیخ نوشاد صاحب کی دعوت پر آج کا یہ پروگرام ارریا کے اس گاؤں میں جو شاید ہندوستان کے سب سے زیادہ پچھڑے علاقوں میں سے علاقہ ہے اور جہاں آنے کے لیے گوگل میپ بھی پریشان ہوں گوگل میپ کے ذریعے ہم لوگ لوکیشن کے ذریعے آ رہے تھے گوگل کہنے لگا بھائی کہاں بھسا دیا تھے اور جب تک لوگوں نے پورا گائیڈ نہیں کر دیا کہ یہاں سے آؤ وہاں سے آؤ اور اس کے بعد جب گاؤں کے قریب پہنچے تو صاحب پتہ لگا یہاں سے گاڑی آگے نہیں جا سکتی پھر بائیک سے ایک صاحب ہم کو لینے گئے تو راستے میں ایک پل ایسا تھا کہ در لگ رہا تھا کہ اب گرے کی تب گرے ایسا پل سرات یاد آ رہا تھا کہ نیچے جہنم ہے اور اوپر پل سرات پر سے ہم سب کو گزرنا ہے یہ حالات ہیں ہم یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہندوستان کے اس علاقے میں جو اتنا پچھڑا ہوا علاقہ ہے اور یہاں یہ مجلس یہ پروگرام منقب کیا گیا اور ماشاءاللہ ایک مدرسہ بھی یہاں چل رہا ہے جامعہ اسلامیہ ماریہ کے نام سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو بھی ترقی دیں اس ادارے کو بھی ترقی دیں اور آپ سب سے بھی یہ گزارش کروں گا آپ جانتے ہیں ہمارے سیمانچل کے جلسے عموماً مدرسوں کے تعاون کے لئے ہوتے ہیں آپ ضرور تعاون کر کے جائیں بڑی امیدوں کے ساتھ یہ پروگرام لوگوں نے منقب کیا ہے میرے بھائیوں میں بہت تھکا ہوا ہوں بلکل آرام کا وقت نہیں ملا بنارس سے تقریباً چھ سو کلومیٹر کا سفر وہ بھی فورویلر سے تیہ کر کے آپ کے بیچ میں آیا ہوں جسم کا انگ انگ جو ہے وہ تھکا ہوا ہے پھر بھی آپ کی محبت ہے اور میں جانتا ہوں پروگرام میں اگر کسی کو پردھان وقتہ یا من مقرر اگر بنایا جائے اور وہ نہ آئے تو جلسے والوں کو لوگ بہت برا بھلا بولتے ہیں وہ جتنی بھی مجبوری ہو مقرر کی عالم کی لیکن لوگ یہی بولیں گے یہ بھوکے باز ہے اس نے کوئی بات وات نہیں کیا تھا ایسے ہی نام دے دیا تھا تو کہیں کہیں ہمیں صرف اس لیے جانا پڑتا ہے حالات اجازت دیں یعنی دیں میری ٹرین چھوڑ گئی میں چاہتا آرام سے گھر میں بیٹھا رہتا مگر نوشاد بھائی نے کہا نہیں شیک آپ کو آنا ہے کسی بھی طریقے سے اور میں نے سوچا کہ چلو نو دس بجے تک پہنچ جائیں گے مگر پہنچتے پہنچتے گیارہ ساڑھے گیارہ بج گئے میرے بھائیوں اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے شریعت میں جس کی طرف اللہ کے نبی نے بھی بہت ساری حدیثوں میں اشارہ کیا ہے اور قرآن کریم میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب ایمان کے راستے میں جگہ جگہ کچھ بریکر سوں گے آپ گاڑی چلا رہے ہیں راستے میں بڑی سپیٹ سے گاڑی چل رہی ہے بریکر آ گیا اب گاڑی کو آپ کو سلو کرنا پڑے گا ورنہ گاڑی اُلٹ سکتی ہے سراتِ مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کے دین پر چلتے ہوئے قدم قدم پر جو بریکر ساتے ہیں جو رکاوٹے آتی ہیں جو ڈائی ورزنس آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے فتنہ اور عربی زبان میں سونار جب سونے کو آگ میں ڈالتا ہے اور سونے کے اوپر جو مہل اور کچیل ہوتا ہے اس کو ساف کرتا ہے اس پرکریہ کو اس پروسیزر کو عربی زبان میں فتن کہتے ہیں اسی سے لفظ فتنہ بنا ہے اور اسی لئے عربی میں سونار کو فتنان بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ یہ کام بار بار کرتا ہے تو قیامت کے پہلے فتنیں بہت زیادہ ہیں میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی یہ صورت الانقبوت کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے اے لوگوں جا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تم نے زبان سے ایمان پڑھ لیا تم نے زبان سے ایمان کا اقرار کر لیا تم نے اسلام کا اقرار کر لیا تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا اے مسلمانوں تم سے پہلے کی امتوں کو بھی امن آزمائشوں میں ڈالا تھا ان کے اوپر بھی بہت طریقے کی آزمائشیں آئی تھی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ اللہ کا دستور ہے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پرخنے کے لیے سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرنے کے لیے کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنے کے لیے مومن کو منافق سے الگ کرنے کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے آج کے دور میں ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں شرک کرنے والا ترقی کر رہا ہے توحید والا بیچارہ پریشان ہے حلال روزی کمانے والا کھانے والا پریشان ہے حرام کاروبار کرنے والا عیش کر رہا ہے رات رات پر عبادت کرنے والا پریشان ہے اور گناہ کا کام کرنے والا غلط کام کرنے والا حرام کام کرنے والا مزے لے رہا ہے تو ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کیسا کیوں ہو رہا ہے اسی کا نام فتنہ ہے قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب دین کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی علم ناس زمان القائم علا دین ہی خلقا بزی علالجمری قیامت کے پہلے ایسا دور بھی آئے گا ایسا زمانہ بھی آئے گا جب دین پر قائم رہنے والا اتنی مشکلات کا سامنا کرے گا اتنی سمسیاؤں کا سامنا کرے گا جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہے بقریت کا تیوار آتا ہے بعض لوگوں کے پیٹ پہ درد ہونے لگتا ہے اخبار میں خبر آتی ہے مسلمانوں کو بقریت کے تیوار پہ جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے اتنا پیسہ کسی غریب کو دے رہے تو بڑا اس کی بڑی مدد ہو سکتی ہے ممبئی میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے شادی کے پہلے کے جو فنکشنز ہیں جس کو پری ویڈنگ فنکشن کہتے ہیں شادی ابھی نہیں ہوئی شادی کے پہلے کا جو تام جھان ہے اس میں نو ارب روپیے خرچ ہو چکے ہیں امریکہ کی ایک ناچنے گانی والی کو بلایا گیا تھا اس نے ایک گھنٹہ ناچا ہے اس کو ایک گھنٹہ ناچنے کے چوہتر کروڑ روپیے دیئے ہیں مکیش امبانی جی اور ہمارے پولی ویڈ کے بڑے بڑے ہیرو اور ہیروین مزے لے لے کے اس کی شادی میں شادی تب کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا کہ یہ نو ارب روپیے کسی گریب کی بیٹی کی شادی اس سے ہو جائے اور کسی بچے کی پہائی پہ خرچ کر دیے جائے اور کسی گریب کے گھر میں کولر کا پانی کا انتظام کر دیا جائے اور پنکھا لگا دیا جائے تب کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا جب تین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے لیبرل لوگ اور بڑے بڑے سیکولر لوگ کہتے ہیں ساتھ قربانی کو ختم کیجئے یہ پشو ہتیہ ہے یہ جانوروں کی ہتیہ ہے اور جو ہے وہ پیسہ کہیں اور خرچ کیا جائے یہ حالات ہیں میرے بھائی میں دین پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدال اسلام غریبہ کب اسلام شروع ہوا تھا تو دنیا کی نظر میں اجنبی تھی اعملون قیامت کے دن جب تم آؤگے تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے بدل کی چمڑی بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيِّ انسان کہے گا اپنی چمڑی سے تو کیسے بول رہی ہے تو کیسے بات کر رہی ہے انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دیئے بولنے کی شکریہ دیئے اور آج ہم تیرے کرتوتوں کا پردہ پاش کریں گے تیرے پول کھولیں گے تیرے سب کچھ بیان کریں گے اس کی فکر کرو میرے بھائی یہ انگلی سے ٹچ کرتے ہوں انگلی گواہی دیں گے یہ کانوں سے جو سنتے ہو کان گواہی دیں گے اور اللہ حساب نہیں لے گا اللہ حساب تو بعد ملے گا دنیا میں کیا ہوتا ہے ریزلٹ ملتا ہے اسکول میں بچوں کو اس پر لکھا رہتا ہے پاس ہے کی فیل ہے پاس ہے تو کونٹی ڈیویزن سے پاس ہے کتنے پرسنٹیج ملے دنیا میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بچے کو لاکر کے اگزام کی کاپی پہ دی جاتی ہے لو بھائی دیکھو تم نے جو لکھا وہ نمبر ملا ایسا نہیں ہوتا اگزام کی کاپی کب ملتی ہے جب بچے کے گارجین کہتے ہیں کی سر ہمارے بچے نے تو بہت اچھا انگلیش کا پیپر دیا تھا آپ نے ہنڈریڈ میں اس کو سیونٹی مارکس دیئے ہیں ستر نمبر دیئے ہیں ہمارا بچہ تو کہہ رہا ہے سارے جواب صحیح تھے ٹیچر کیا کرتا ہے کاپی نکالتا ہے اور کاپی نکال کے بچے کے پیرنٹس کو دکھا دیتا ہے اس کے ماں باپ کو دیکھیں یہ ہے آپ کے بچے کی کاپی آپ کے بچے نے جتنا لکھا تھا اتنا نمبر اس کو مل گیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری مارشٹ نہیں دے گا ہماری اینسر بک دے گا ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ہم لٹکا دیں گے اس کی پوری زندگی کا کچھا چٹا ہے کھلے ہوئی کتاب کی شکل میں اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا اقرآن کتاب اگا کفا بی نفسی کل یوم آلی کا حسیبہ میرے بندے یہ تو اپنی کتاب کو خود پڑھ لے اپنی انسر بک کو خود دیکھ لے تو کیا کر کے آیا ہے تو نے کیا کیا گناہ کے کام کیے کیا تو نے اچھے کام کیے سب ریکارڈ کر لیا گیا ہے یہ تیری کتاب ہے تو خود حساب کر کے بتا دے تجھے کتنے نمبر ملنے چاہیے تجھے پاس ہونا چاہیے یا پھیل ہونا چاہیے تجھے کامیاب ہونا چاہیے یا ناکام ہونا چاہیے تجھے جنتی ہونا چاہیے یا جہنمی ہونا چاہیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سشتر ہم دنیا کی خوبصورتی پری طرح رہے ہیں نہیں میرے بھائیوں قیامت کے لئے اللہ ہماری خوبصورتی نہیں دیکھے گا اللہ ہمارا عمل دیکھے گا ہمارا تقویٰ دیکھے گا حضرت بلال کون سے خوبصورت ہے حضرت بلال کوئی دنیا کے اس ٹینڈرڈ کے حساب سے کوئی گورے چٹے بھی نہیں کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے وہ تو حبشا کے رہنے والے ہیں ان کا رنگ تو کالا ہے وہ تو کالے ہیں مگر ان کا مقام کیا ہے میرے پیارے بھائیوں اتنی میٹھی آواز حضرت بلال کی ہے کہ جب اللہ کے نبی خانے کعبہ کو فتح کرتے تو کہتے ہیں بلال اس خانے کعبہ کی چھت پیچڑ کے تو ازان دے اور دنیا نے دیکھا کہ جس کھانے کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بوتوں کو رکھا گیا تھا اس کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہ بلال احوشی آزان دیتے اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے بلال کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی جب میراج کے سفر پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آگے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز سنی میں نے کسی کے پیروں کی آہٹ کی آواز سنی مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال کے قدموں کی آٹ ہے جب آپ دنیا میں تشریف لائے آپ نے پوچھا کیا بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آٹ کی آواز سنی تھی حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی عمل تو یاد نہیں ہے ہاں ایک بات میرے اندر ہے میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں بے شاپ کیا لیٹرین کی حاجت ہوئی ہوا خاری جو گئی جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں دو رکات نماز پڑتا ہوں اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں اے بلال یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے اس مقام تک پہنچایا یہی بلال تھے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا ان کے مالک نے عمیہ ابن خلف نے ان کو عرب کے تپتے ہوئے سہرہ میں عرب کے تپتے ہوئے بالو پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا اور ان کے اوپر پریشر ڈال کر کے کہنے لگا کہ اے بلال اگر تو اسلام کو چھوڑ دے تو محمد کا دین چھوڑ دے اے بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے میرے نوجوان ساتھیوں بلال کوئی بہت 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 لکھا انسان نہیں ہے بلال کوئی خوبصورت انسان نہیں ہے بلال کوئی ہینڈسوم انسان نہیں ہے مگر بلال کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اللہ کی محبت بھری ہے رسول کی محبت بھری ہے اس عرب کے تبتے ہوئے سہرہ میں لیٹا ہوا بلال سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا بلال سینے کی چربی بلال کی پگل رہی ہے اور بلال کے پیٹ کو عرب کی تبتے ہوئی ریت ان کی پیٹ کو پگلا رہی ہے مگر پھر بھی بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے اہد 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 میرا اللہ ایک ہے میرا معبود ایک ہے میرا رب ایک ہے بلال اپنی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور ہماری نوجوان نسل کا کیا حال ہے بریلی شہر اتر پردیش کے بریلی شہر میں آٹھ سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑگی فیس بک پر کسی نے آئی لویو بول دیا محبت کا اقرار کر دیا اس کے جال میں پھستی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل ہوتی اس کے ساتھ جا کے شادی کر لیتی یہ ہماری قوم کی حالت ہے شرم سے چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں ہمیں کو تو لگتا ہے صاحب یہ تو اقبار میں خبر آئی ہے یہ صرف ایک خبر نہیں ہے یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو آپ حبیر نہ سمجھو جب تک یہ مدرسیں باقی ہیں آپ کے بچوں اور بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آپ کے کارنمنٹ اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے آپ کے انگلیش اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے اس کو اسلام کے بارے میں توحید کے بارے میں ابھی راجستان سے ایک خبر آئی کہ صاحب برکہ پہننے والی اور نقاب پہننے والی لڑکیاں اسکول میں کیا کر رہی ہیں سوریہ نمشکار کر رہی ہیں اور میڈیا بھی ایسی خبروں کو مرس مسالہ لگا کہ کوئی بتاتا ہے کہ صاحب دیکھئے مسلمان لڑکیاں سوریہ نمشکار کر رہی ہیں کیا اسلام کی عقیدے کے حساب سے یہ ٹھیک ہے ہم سوریہ کو بھگوان نہیں مانتے ہم سوریہ کو رب نہیں مانتے ہمارا عقیدہ کیا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سورج اللہ تعالیٰ کے اشارے پر چلتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرُجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کے سشتم سے جلتا ہے پہلی تاریخ کا چاند پتلا ہوتا ہے پھر دیرے دیرے موٹا ہوتا ہے پھر چودوی کا چاند کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر دیرے دیرے چھوٹا ہوتا ہے اور پھر لگڑی کی طرح اور خجور کے تنے کی طرح پتلا ہو جاتا ہے یہ چاند کا سشتم یہ سورج کا سشتم یہ بتا رہا ہے کہ چاند اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہے ان کو نکالنے والا کوئی ہے ان کو چلانے والا کوئی ہے